اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پی پی نیوز اور علاقہ ہی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تنویر چودری سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر وزیر اللہ پنجاز صدار عثمان بوزار کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پولیسی اینڈ مونٹرنگ بورڈ کا اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مزید چھے ترکیاتی منصوبے شروع کرنے کی منظوری وزیر اللہ پنجاز نے کہا بہاری ملتان روڈ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دو رویا کیا جائے گا جڑا مالے میں ریلوے لائن پر فلائی آور بھی تعمیر کیا جائے گا مخالفین حکومت کو گھر بجوانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں جمہوریت اور پارلیمنٹ سمیت تمام دارے مضبوط بنا رہے ہیں گورنر پنجاب کی پارٹی وفود اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا سینٹ الیکشن بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے گلگل پلتستان کے انتخابات بھی تحریک انصاف ہی جیتے گی حکومت قوم سے کیے جانے والا ہر وعدہ پورا کرے گی وزیر طوانعی پنجاب ڈکٹر اکتر ملک کی زیر صدارت اجلاس متبادل ذرائع طوانعی پنجاب بھر کے بنیادی مراکز سید کی سولر پر منتقی لی اور بجلی سے محروم علاقوں کو بجلی کی فراہمی پر پیش رفت کا جائزہ وزیر طوانعی پنجاب نے کہا پنجاب بھر کے بنیادی مراکز سید کو جل سولر پر منتقل کیا جائے گا میرا مقصد پنجاب کی عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ہے شہر کی بہتری کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے میٹرپولٹین کارپوریشن قبضہ مافیا کے خلاف برپور کاروائی کریں کبیشن ملتان کا اجلاس سے کتاب کہا عرصہ دراز سے ایک ہی جگہ تائنات افسران و ملازمین کی ڈیوٹیاں تبدیل کی جائیں تبدیلی کا مقصد ادارے میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے ناقص کردگی دیکھانے والے افسران کے خلاف کاروائی کی جائے معاشی سرگرمیوں کے حامل منصوبوں میں مستقبل کے تقاضی کو مدد نظر رکھا جائے ڈیپٹی کمیشنر رحیم جار خان کی اجلاس کے دوران متعلق افسران کو ہدایت کہا حکومت معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے وان وینڈو آپریشن کے تحت تمام نقشہ جات کی منظوری کے لیے سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں ملتان میں چینی کا برہان ختم سہولت بازاروں میں چینی کی اوپن سیل جاری ڈیپٹی کمیشنر ملتان کا سہولت بازاروں کا دورہ چینی آٹے اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ شہری سہولت بازار سے جتنی چینی چاہیں خرید سکتے ہیں سہولت بازاروں میں چینی اسی رپے پچاس پیسے فی کلو گرام دستیاب ہے قبائلی ازلا میں ایف سی آر کا مکمل خاتمہ ہو گیا صوبائی کابینہ نے ای ڈی آر بل کی منظوری دے دی وزیر زکاة و اشر خیبر پکونکہ کا شمالی زیرستان کے دورہ پر قبائلی مشران کے مشاورتی اجلاع سے خطاب کہا وزیراعظم امران خان اور وزیراعلا محمود خان نے زم شدہ اجلاع کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں قبائلیوں کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے ویبمن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل کے قیام کا مقصد خواتین اور بچوں کے تحافظ کو یقینی بنانا ہے ایڈیشنل آئی جی ہیدراباد ریجن کا ویبمن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل کے افتتہ کی موقع پر اظہار ایک عال کہا خواتین پر ہونے والے مظالم چائلڈ لیبر اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا آئی جی پنجاب نامگنی کی حدایت پر چنیوٹ پولیس کا اشتہاریوں کے خلاف گھیرہ تنگ شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹس اور سیمی بلوگ کروانے کا عمل جاری ڈی پیو بلال زفر نے کہا کہ نادرہ، سٹیٹ بینک اور پی ٹی اے کی مدد سے اشتہاریوں کے شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹس اور سیمی بلوگ کروانے کا عمل جاری ہے اشتہاریوں کے گرفتاری اور امن آمان کے قیام کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنائیں گے اور میکمہ، خوراک، پشاور کے شہر کی مختلف فلور ملوں کے دورے سبسیڈائز آٹے میں چوکر مکس کرنے اور سبسیڈائز آٹہ ڈیڈروں کو فراہم نہ کرنے اور ریکارڈ میں فرق پر ایک فلور مل کا کوٹا اور لائسنس موطل جبکہ دو فلور ملوں پر جرمانے آئے مشیر وزیر آلہ خیبر پختونخواہ برائے خوراک نے کہا رائیٹی آئیٹے کی بلا تاتل ترسیل پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا گناہ فروشی، زخیران دوزی اور ملاوٹ ناقابل برداشت ہے علاقہ ای خبرنامے سے ہیڈ لائنز آپ نے ملاجعہ فرمائی اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مونٹرنگ بورڈ کا پانچوں اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چھے مزید ترقیاتی منصوبے شروع کرنے اور فیصلہ بات جھنہ والا لنیا والا روڈ تا ایکسپریس وے سڑک کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سیال کوٹ رنگ روڈ بنانے کے منصوبے کی بھی منظوری دے دی گئی وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ ویہاڑی ملتان روڈ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دو رویا کیا جائے گا چھاسی کلومیٹر تیویل ویہاڑی ملتان دو رویا سڑک کے منصوبے کی لاغت کا تخمینہ بارہ رب رپے لگایا جائے گا گجرات جلال پورٹ جٹان دو رویا سڑک بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنے گی پندرہ کلومیٹر طویل گجرات جلالپور جٹان دو رویہ سڑک کے منصوبی کی لاغت کا تخمینہ دو ارب رپے لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فیصل آباد جنہ والا تا ایکسپیس وے سڑک کے ساتھ ساتھ سرویس روڈ بھی بنائے جائے گی جنہ والے میں ریلوے لائن پر فلائی آور بھی تعمیر کیا جائے گا علاقہ ایک خبرنامے میں خبر شامل کریں گے گورنر پنجاب کے حوالے سے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے کہا کہ مخالفین حکومت کو گھر بجوانے کا قاب دیکھنا چھوڑ دیں جمہوریت اور پارلیمنٹ سمیت تمام دارے مضبوط بنا رہے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات بھی کپتان ہی چھیتے گا پارٹی وفود اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات کے دوران گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے کہا کہ مخالفین حکومت کو گھر بجوانے کا قاب دیکھنا چھوڑ دیں سینٹ الیکشن بھی اپنے مکرہ وقت پر ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام دارے ایک پیج پر ہیں ہم عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ سمیت تمام دارے مضبوط بنا رہے ہیں آئین و قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں سیاسی انتقام پر نہیں گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت عوام سے کیے جانے والا ہر وعدہ پورا کرے گی گلگت پلتستان کے انتخابات بھی کپتان ہی جیتے گا حکومت نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیا ہونے سے بچایا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں کرونا ایسو پیس پر عمل کے لیے بزنس کمیونٹی بھی تعاون کرے گورنر پنجاب نے کہا کہ امریکہ جیسے حالات سے بچنے کے لیے کرونا ایسو پیس پر عمل لازم ہے بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستان میں انڈسٹری تیزی کے ساتھ بحال ہو رہی ہے وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کی زیرس حدارت محکمہ طوانائی میں اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں متبادل ذرائع طوانائی پنجاب بھر کے بنیادی مراکل صحت کی سولر پر منتقلی اور بجلی سے محروم علاقوں کو بجلی کی فراہمی پر پیشرف کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب بھر کے بنیادی مراکل صحت کو جلد سولر پر منتقل کیا جائے گا بنیادی مراکل صحت کی سولر پر منتقلی کی افتتائی تقریب سترہ نومبر کو محکمہ طوانائی میں منتقل کی جائے گی پنجاب بھر کے دو ہزار چار سو بنیادی مراکل صحت کو شمسی طوانائی پر منتقل کیا جائے گا سبائی وزیر نے کہا کہ بجلی سے محروم چھوٹی چھوٹی بسنیوں کو بھی شمسی طوانائی پر منتقل کر رہے ہیں پنجاب سولر صوبہ بننے جا رہا ہے میرا مقصد پنجاب کی عمام کو سستی اور ماحول دوست بجلی کی فراہمی ہے اجلاس میں پنجاب میں بجلی سے محروم علاقوں کے لیے آف گریڈ سولر سولوشن پر اتفاق کیا گیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھیں گے اور خبر دیں گے آپ کو ملتان سے جہاں کمیشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ شہر کی بہتری کے لیے جنگی بنیاد اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے میٹرپلٹن کارپوریشن کبزہ مافیا کے خلاف کارپوریشن کارپوریشن کاروائی کرے شہر میں تجاوزات والچاکنگ غیر فال سٹریٹ لائٹس غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز اور مذبہ خانہ میوسپل کارپوریشن کی نا اہلی کام بولتا ثبوت ہیں افسران و اہل کاران اپنا قبلہ درست کریں میٹرپلٹن کارپوریشن کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود نے کہا کہ عرصہ دراز سے ایک ہی جگہ تائینات افسران و ملازمین کی ڈیوٹیاں تبدیل کی جائیں تبدیلی کا مقصد ادارے میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے ناکس کارکردگی اور نظم الزب کی خلاف ورزی کرنے والے افسران و اہل کاران کے خلاف پیڈر ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی انہوں نے میٹرپلٹن کارپوریشن کی کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے نا اہلی اور بددیانتی برداشت نہیں کروں گا تمام سرکاری ملازمین عوامی خدمت کو اپنا شعر بنائیں ادارے درست کام کریں تو مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر افسر و اہلکار کی کارکردگی چیک ہوگی جبکہ ہر افسر اپنی برانچ کی کارکردگی کا خود ذمہ دار ہوگا کمیشنر ملتان نے بیلڈنگ انسپیکٹرز کے علاقے تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہر بھر میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں بیلڈنگ انسپیکٹرز کی نالائکی ہیں انہوں نے کہا کہ میٹروپلٹن کارپوریشن ایک اہم ادارہ ہے کام چور لوگ اس میں کوئی ان کی جگہ نہیں ذاتی مفاد کے لیے کام کرنے والے اس کو اپنی لیے آخری تم بھی سمجھیں علاقہ ایک خبرنامے میں خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں کے حامل تعمیر و ترقی کے آئندہ منصوبوں میں مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے گا ڈیسٹک پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی اور ڈیسٹک پیٹرول پامپ کمیٹی کے اجلاس میں مختلف نویت کے کمرشل و کاروباری اداروں کے قیام کی منظوری کے سلسلے میں درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے مطلقہ اداروں کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہی حال شاپنگ مال سمیت دیگر کاروباری سرگرمیوں کی منظوری کے لیے آنے والے نقشجات میں حکومتی قوائد و زبابت پارکنگ حفاظتی اقدامات سمیت تمام ممکنہ ضروری اقدامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تاکہ حتمی منظوری کے وقت کوئی بہام باقی نہ رہے ڈیپٹی کمیشن نے کہا کہ حکومت معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع میں یثر آسکیں انہوں نے کہا کہ تمام کمرشل و کاروباری رہائشی امارتوں ہاؤسنگ سوسائیٹیز سمیت دیگر نقشجات کی فوری منظوری کے لیے اوقات کار مقرر کر دیے گئے اور وان وینڈو آپریشن کے تحت تمام نقشجات کی منظوری کے لیے سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بغیر نقشہ منظوری اور این او سی اجراء کے کسی بھی کمرشل و کاروباری شعبہ میں تعمیرات کا آغاز قابل غریفت جرم ہے اور ایسے مالکان کے خلاف فوری قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر آمرکھٹک نے سہولت بازاروں کا دورہ کیا اور چینی اور آٹی اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے صفائی اور کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر آمرکھٹک نے کہا کہ زلہ ملتان کو سات کروڑ بارہ لاکھ روپے مالیت کی تیرہ ہزار پانچ سو بوری چینی فراہم کی گئی جس میں سے دس ہزار سات سو بوری چینی فروغ کر دی گئی اور انہوں نے کہا کہ دو ہزار سات سو سے زائد بوری چینی اب بھی سٹوک میں موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ہر سہولت بازار میں ایک ہزار بیگ آٹا فراہم کیا جا رہا ہیں فلور ملو میں مونٹرنگ افسران کی تائناتی کے بعد آٹے کی فراوانی یقینی بنا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شہری سہولت بازار سے جتنی چینی چاہے خرید سکتا ہے سہولت بازاروں میں چینی اسی رپے پچاس پیسے فی کلوگرام نرخ پر دستیاب ہے جلا کہ ہر سہولت بازار میں چینی اور آٹا کا سٹوک رات کو فراہم کر دیا جاتا ہے سہولت بازاروں میں چینی اور آٹے کی سیل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہتی ہے علاقہ ایک خبرنامے میں خبر شامل کریں گے خیبر پختونخواہ سے خیبر پختونخواہ کے وزیر زکاة عشر انور زیب خان نے کہا کہ قبائلی ازلا میں ایف سی آر کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے صوبائی کابینہ نے ای ڈی آر بل کی منظوری دے دی ہے جبکہ صوبائی اسمبلی سے اس بل کو پاس کروائیں گے وزیر آلہ خبر پختونخواہ کی ہدایت پر سب ڈیوین رزمک زلہ شمالی وزیرستان کے دورہ کے موقع پر قبائلی مشران کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ محمود خان نے زم شدہ ازلا کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں قبائلیوں کے تمام مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے انہوں نے کہا کہ تیہتر سالوں سے قبائلی خطہ کو سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت پسمانہ رکھا گیا لیکن پی ٹی آئی حکومت نئے قبائلی ازلا کے محرومیوں کو دور کریں گے اور دوسرے ترقیاتی ازلا کے برابر لاکھڑا کریں گے صوبائی وزیر نے کہا کہ قبائلیوں نے ملک استحقام کے لیے لا زوال قربانیہ دی ہیں جس کے بدولت آج قبائلی ازلا میں امن آ چکا ہے اور اس امن کو برقرار رکھنا نہائی ضروری ہے کیونکہ مستقل قیام امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں علاقہ ای خبرنامے میں خبر شامل کریں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے حوالے سے ڈریکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو خیبر پختون خواہ ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو خیبر پختون خواہ پی ڈی ایم میں سن کے لیے رول موڈل کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے اپنے تجربات اور مشاہدات سے ہر ممکن تام ان فراہم کیا جا رہا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پشاور ہیڈکوارٹر میں پروینشنل ڈائزیسٹر مینجمنٹ سین ریزیلینس پروجیکٹ وف کی آمد کے موقع پر ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے وزیراللہ خیبر پختون خواہ کی ذاتی دلچسپی کے باعث کلیل وقت میں ریسکیو سرویسیز کا دائرہ کار صوبے بھر تک پھیلایا انہوں نے کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایک مربوط اور منظم طریقے سے امرجنسیز میں باربک سہولیات فراہم کرتا ہے جس میں پبلک فیڈ بیک میکنیزم کے ذریعے عوامی رائے جانی جاتی ہیں اس موقع پر پروینشنل ڈائزیسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی سین کے وف نے کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے خیبر پکتون خاکہ دورہ کیا ڈی جی ریسکیو نے وف کو ریسکیو سرویسز پر مکمل بریفنگ دی اور وف کو امرجنسی میں استعمال ہونے والی ایمبولنس آگ بچھانے والی گاریاں ڈائزیسٹر اور وارٹر ریسکیو وین ہیوی میشنری اور امرجنسیز کے دوران استعمال ہونے والے علاق دکھائے وف نے عوامی رابطے کے لیے قائم کنٹرل روم اور وائرلیس کمیونکیشن سسٹم کو سراحا علاقہ ہی خبرنامے میں خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے ہیدراباد ریجن سے ایڈیشنل آئی جی ہیدراباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد نے کہا کہ ویبمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل کے قیام کا مقصد خواتین اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے میر پور خاص رینج کے دورہ پر رینج آفیس میں قائم ویبمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل کے افتتاہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ خواتین پر ہونے والے مظالم چائلڈ لیبر اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے واقعات میں ملوث مجرمان کے خلاف تھانہ کی سطح پر سخت سے سخت کاروائی عمل ملائے جائے گی ان چارج ویبمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل کی جانب سے خواتین اور بچوں کے تحفظ اور ان سے متعلق شکایات اور شکایات کے بھروقت ازالے سے متعلق بریفنگ لی گے ایڈیشنل آئی جی حدرباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد نے ڈی آئی جی میر پرخاص رینج کے ہمراہ ڈیگری شہر میں واقعہ ایک قدیمی خیمنات مندر کا دورہ کیا خیمنات مندر کے دورے میں انہوں نے میر پرخاص رینج میں واقعہ اقلیتی برادری کی عبادت گاؤں پر کیے گئے حفاظتی انتظامات سے متعلق بریف کیا ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد رینج آفیس میں کاروباری اور سواجی شخصیات انجمنے تاجران کے نمائندگان اور دیگر معزش شخصیات نے بھی ان سے ملاقاتیں کی ملاقات میں ظلہ بھار میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور دیگر اہم امور پرتبات لا خیال کیا گیا بعد ازاں ایڈیشنل آئی جی حدرباد ریجن ون فائی مددگار پولیس سینٹر پہنچے جہاں انہوں نے نئے قائم ہونے والے کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتہ کیا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد نے کہا کہ میرپور خاص رینج میں ٹریفک کے مسائل سے باخبر ہیں اور ان کے صدباب کے لیے مزید ہدایات جاری کی جا چکی ہیں تاہم میرپور خاص رینج میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اتمنان بخش ہے علاقہ ایک خبرنامے میں خبر شامل کریں گے عارف والا سے جہاں شان رحمت اللہ علیہمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں نیجی کالج کے زیر احتامام سرور کنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور کرنے کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں کالج کے اسادہ کرام طلبہ راشقان رسول کی کسیر تعداد نے شرکت کی شان رحمت اللہ علیہمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں طلبہ نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی اور درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا تقریب کے اقتطام پر ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر محمد عساق آسی نے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے خبر دیتے ہیں بورے والا سے جہاں پی ٹی آئی ورکرز اتحاد کے ذریعہ تمام فرانس میں گستخانہ خاکوں کی اشائد کے خلاف اعتجاجی ریالی نکالی گئے ریالی کے شرکہ کے نئے مختلف بازاروں سے ہو کر پریس کلاب کے سامنے آ کر اقتطام پذیر کیا شرکہ نے فرانس کے خلاف شدید نار بازی کی مقررین ریالی سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کی جانب سے شان رسال صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی ناقابل ورداشت اور انتہائی شرمناک اقدام ہے انہوں نے کہا کہ فرانس نے پوری مسلم امہ کے جذبات کا قتل کیا ہے اور اس شرمناک اقدام پر پوری دنیا کے مسلمان سراپے اعتجاج ہیں انہوں نے کہا کہ اگر فرانس نے معافی نہ مانگی تو شمع رسال صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے فرانس کے صدر سے اس گستاخی کا بدلہ لیں گے شرکہ نے فرانس کی مسنوات کے بائیک آٹ کا بھی اعلان کیا علاقہ ایک خبرنامے میں آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے چنیور سے جہاں آئی جی پنجاب انام غنی کی ہدایت پر پولیس نے اشتہاری مجرمان کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا اشتہاری ملزمان مجرمان کے شناختی کارڈ بینک اکاؤنٹ اور سمیں بلوک کروانے کا عمل جاری ہے اس حوالے سے ڈی پیو بلال زفر نے کہا کہ چنیور پولیس نے تین سو سترہ اشتہاری مجرمان کے شناختی کارڈ حاصل کر لی ہیں جبکہ ناظرہ کے ذریعہ مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں ایک سو اٹھائیس اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلوک کر دیے گی ہیں انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک کے تعاون سے ایک سو اٹھارہ اشتہاریوں کے بینک اکاؤنٹ بلوک کروانے کا عمل جاری ہے ایک سو سولہ اشتہاریوں کی سمیں بلوک کروانے کے لیے پی ٹی اے کو لیٹر جاری کر دیا گیا ڈی پیو بلال زفر نے کہا کہ مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنائیں گے علاقہ یہ خبرنامے میں خبر شامل کریں گے گوادر سے جہاں پاکستان کوسٹ گارڈ نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پسنے سے بھاری مقدار میں منشیات بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور بھاری مقدار میں منشیات بھی برامل کر لی سرچ اپریشن کے دوران پاکستان کوسٹ گارڈ نے پسنے کے قریب تنگ باز کے پہاڑی علاقوں کے درمیان چھپائی گئے ایک سو تین تالیس کلو گرام آلہ قوالٹی کی کرسچل اور چھ سو آٹھ کلو گرام آلہ قوالٹی کی ہیرون برامل کر لی برامل کی جانے والی منشیات کی مالیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیس ارب رفے کے قریب ہے ابتدائی معلومات کے مطابق یہ منشیات سمندر کے راستے ساؤتھ افریقہ سمگل کی جانی تھی ڈیریکٹر جنرل جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ نے جوانوں کی اس ان تک محنت اور احلہ کر کردیگی کو سراہا ترجمہ پاکستان کوسٹ گارڈ نے کہا کہ پاکستان کوسٹ گارڈ پر ہر قسم کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مسروف عمل ہیں اور ملکی معیشت کو مستاکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی خبر دیں گے موسیٰ خیل سے جہاں ڈیپٹر کمیشنر سید ایم افضل خوستی سے انجمن تاجران ریجسٹرڈ رحیم کاکر گروپ نے ملاقات کی تاجر رہنماوں نے ڈیپٹر کمیشنر کو اپنے مسائل سے آگا کیا ڈیپٹر کمیشنر نے کاروائی کرتے وے چیف مینسپل آفیسر کے خلاف موقع پر حکامات جاری کیے ڈیپٹر کمیشنر نے انجمن تاجران کے مشران کو یقین دہانی کراتے وے کہا کہ میں خود شہر میں صفائی کا جائزہ لینے کے لیے دورے کروں گا دیگر مسائل پر متعلقہ محکموں کے ساتھ بات کی جائے گی تاکہ جلد از جلد اس کو حل کیا جا سکے علاقہ ایک بنامے میں خبر شامل کریں گے پشاور سے محکمہ خوراک پشاور نے سبسیڈائز آٹے میں چوکر مکس کرنے اور سبسیڈائز آٹا ڈیلوں کو فراہم نہ کرنے اور ریکارڈ میں فرق پر ایک فلور ملک کا کوٹا اور لائسنس معتل جبکہ دو فلور ملز پر جرمانے آئیت کر دیئے وزیر اللہ خیبر پختون کا کے مشیر برائے خوراک میاں خلی کو رحمان سیکریٹری خوراک خوشحال خان اور ڈائریکٹر محمد زبیر کی ہدایات پر راشننگ کنٹرولر آفتاب عمر کی نگرانی میں سسٹنٹ فوڈ کنٹرولر تسبیلہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں فلور ملوں کے دورے کیے اور آٹے کی ترسیل کا جائزہ لینے سمیت میعار کو چیک کیا اور مختلف فلور ملوں سے آٹے کے نمونے حاصل کر کے لیبوریٹری ارسال کر دیئے محمد خوراک کے افسران نے آدم فلور مل میں سرکاری آٹے میں چوکر ملانے پر کوٹا اور لائسنس محتل کر دیا جبکہ سبسیڈائز آٹے کو ڈیلروں کو فراہم نہ کرنے اور ریکارڈ میں فرق پر عابل فلور مل پر ساٹھ ہزار اور لکی سٹار فلور مل پر ایک لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کر دیئے وزیرالہ کے مشیر برائے خوراک میاں خلی کو رحمان نے کہا کہ سبسیڈائز آٹے کی عوام کو بلا تعطل ترسیل پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا جبکہ گرام فروشی زخیر اندوزی اور ملاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ میکمہ خوراک عوام کو میاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے اور خلاف قانون کام کرنے والوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے گرام فروشوں زخیر اندوزوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں کسی کے ساتھ رائت نہیں برتی جائے گی کیونکہ صوبائی حکومت نے اہد کیا ہے کہ عوام کو میاری اور مکررہ نرخوں پر اشیاء کردنوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا علاقہ ایک بنامے میں خبر شامل کریں گے خیبر پختون خواہ سے خیبر پختون خواہ فورٹ سیفٹی تھورٹی نے پشاور کے علاقے یکتوت میں کاروائی کر کے چھے سو پچاس کلو گرام سے زائد مزر سیت چائنہ سالٹ برامت کر کے گودام سیل کر دیا ڈیریکٹر آپریشنز عظمت اللہ وزیر کی سربراہی میں ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشنز طالت فہد اور فورٹ سیفٹی ٹیم نے گودام پر چھاپا مارا کاروائی کے بارے میں ڈی جی فورٹ سیفٹی تھورٹی سہیل خان نے میڈیا کو بتایا کہ خیبر پختون خواہ میں چائنہ سالٹ کی خرید و فروغ پر مکمل پابندی آئید ہے صوبے میں چائنہ سالٹ کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چائنہ سالٹ سے صحت نیامہ کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور ملابت مافیا کے خلاف میگا آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا علاقے ہی خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہی ماری ویب سائٹ اے پی پی ڈاٹ پانک ڈاٹ پی کے